بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان شریف کا مہینہ ہے رمضان شریف کے حوالے سے ایک تحریر ہے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے عرم میں ایک بزرگ رہتا تھا اس کے پاس ایک خوبصورت اور تیز رفتار گھوڑا تھا اس علاقے میں وہ گھوڑا بہت مشہور تھا اور اس علاقے کے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو لینے کے لئے بڑی بڑی آفریں کی لیکن اس بزرگ نے کہا کہ اس گھوڑے کو میں نہیں بیچنا چاہتا اس گھوڑے کے بہت بڑے چرچے تھے تو ایک دفعہ ایک اس علاقے کا نامی گرامی شاہ سوار اس بزرگ کے پاس آیا کہ یہ گھوڑا میں خریدنا چاہتا ہوں تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ میں نہیں بیچنا چاہتا تو اس شاہ سوار نے کہا کہ آپ اس کی جو بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ میں ساری آپ کی ڈیمانڈیں پوری کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ گھوڑا میں خریدنا چاہتا ہوں کہا کہ معذرت کے سال لیکن یہ میں گھوڑا نہیں بیچنا چاہتا پھر وہ شاہ سوار جاتے وقت بولا کہ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے وہ میں حاصل کر کے رہتا ہوں یہ میری بات یاد رکھنا اور وہ چلا گیا خیر وقت گزرتا گیا کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ بزرگ جنگل میں جا رہا تھا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھا ہے جو ایک چادر لپیٹ کے بیٹھا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت بیمار ہے تو وہ بزرگ وہاں سے اترا گھوڑے سے اترا اور اس شخص کے پاس گیا تو اس بزرگ نے اس شخص نے کہا کہ میں بہت بیمار ہوں اور اس نے ایک درد بھری کہانی سنائی ہے کہ میں نے کہیں جانا ہے تو اور میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو وہ بزرگ جس کا گھوڑا تھا وہ بہت اہل طرف تھا اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے آپ میرا گھوڑا لے جائیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور سوار ہوا جاتے وقت اس نے اپنی جو چادر اس نے لپیٹی ہوئی تھی وہ پھینک دی اور ہسنے لگا کہ آپ نے پہچانا ہے کہ میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو کہا تھا کہ جو چیز مجھے پسند ہے یا جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے وہ میں حاصل کر کے رہتا ہوں اور ہسنے لگا تو بزرگ نے کہا کہ کوئی بات نہیں یہ گھوڑا آپ میں نے آپ کو دے دی ہے لیکن میری ایک چھوٹی سی التجاہ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے لوگوں کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ گھوڑا اس بزرگ نے مجھے تحفے میں دیا ہے تو اس شخص نے کہا اس شاہ سوار نے کہا کہ ایسا میں کیوں کہوں تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو یہ بتاؤ گے کہ میں ضرورت مند بن کر اگر اس بزرگ کو بے وقوف بنایا ہے تو لوگ ضرورت مندوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اس لئے میری التجاہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ گھوڑا مجھے اس بزرگ نے تحفے میں دیا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں بہت سارے لوگ آتے ہیں گھروں میں بھی آتے ہیں راستے میں بھی ملتے ہیں ضرورت مند بن کر حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے خود تحقیق کرنی ہے تحقیق کرنے کے بعد اپنی جو فترانہ ہے یہ زکاة ہے ان ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں